بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ارسلان بے ایک انادر اپیسوڈ لے کے آپ کے سامنے کوورڈ نائنٹین سپیشل کے ساتھ آپ سے نخاطب ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود تھے پروگرام میں کل کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ پوری اکانومی کے بارے میں کہ آئل انڈسٹری میں کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور ہم نے کچھ ٹیکس کی بات کی کہ سی آر بی بینیفٹ جو ہے جو لوگ لے رہے ہیں اج صحیح طریقے سے لے رہے ہیں کہ غلط طریقے سے لے رہے ہیں اور اگر صحیح طریقے سے لے رہے ہیں سو اٹس مور گوڈ لیکن اگر غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سی آر ایک سسٹم ہے کہ جو اٹسٹریک اینی بری تو ڈیفنیٹلی ہم نے اس کی بات کی تھی کر لیکن آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ہمارا ہے ہمارے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں ایک تو احمد گریجا کمیونٹی ایکٹیوزٹ کے طور پر آج ہیں کمیونٹی کا جانہ بچائے نام لوکل ٹی وی چینل پر بھی ہوسٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ ہیز ایریالٹر آز ویل ایز کافی ایکٹیو ہیں ہلٹوپ پرموشن کے ساتھ بھی منسلک ہیں کافی شو بزنس میں بھی انوالو ہیں تو آج ہم ان کو ہم نے لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کچھ سوالات اکانومی کے بارے میں کریں گے ان سے آج کی زندگی جو ہے ہم جو کر رہے ہیں ہماری جو چالس دن پہلے زندگی تھی اور آج فورٹی فائیو ڈیز میں جو زندگی ہماری ہو چکی ہے اور فورٹی فائیو ڈیز کے بعد اب جو آنے والے دنوں میں جب جی ہم وبا سے جان چھڑائیں گے ہماری زندگی سے نکلے گا تو زندگی کیا ہوگی ہم ان سے جانیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شیخ ابراہیم حسین موجود ہیں he is a very big islamic scholar community میں کافی ایکٹیو ہیں کافی جگہ نظر آتے ہیں اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے رمضان کا جو بارے میں سوالات پوچھیں گے کچھ ہمارے ویورز نے already اس سوالات جو ہم سے ہمیں بھیجے ہوئے ہیں کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں ہم بھی confusion زائر سی بات ہے روز مرہ کی زندگی میں we are learning day by day تو ہمیں بھی کچھ سوالات ہیں کچھ لوگوں کے ان سے کریں گے تو ہم جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں احمد گریجہ صاحب کو لیں گے آپ جو ہے اپنے سوالات رمضان special کے بارے میں آپ ہمیں جو ہے comment section میں بیش سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ economy کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے کوئی cra کا question ہے real estate market کے تو ہماری specialist احمد گریجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو انصر ہے ہم اب جو ہے اپنے guest احمد گریجہ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں community کا جانا پچھانا نام کچھ لوگ ان کو community کا لادلا بھی کہتے ہیں sir warm welcome to you life talk کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہے اسلام علیکم محمد اللہ اسلام بھی بہت شکریہ آپ کا آپ کا جو تاروح ہے وہ سرانکھوں پہ ماشاءاللہ اب ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہے ہیں اور میں salute کرتا ہوں کہ آپ کی اس effort کو کہ جو لوگ گھروں میں اس time ہیں اور بند ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے ان کو آپ بالکل right message پہنچا رہے ہیں وہ رگارڈنگ finance ہو وہ رگارڈنگ economy ہو یا رگارڈنگ activities ہو entertainment ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے دوسرے کو entertain رکھے اور آپ ماشاءاللہ all in one ایک کام کر رہے ہیں تو sir thank you very much thank you احمد بھائی اور covid 19 کے بارے میں اب journal باتیں اتنی ہو چکی ہیں آپ بھی کچھ ٹی وی پہ جاتے ہیں آپ ٹی وی کے لیے بھی hosting کرتے ہیں تو اب وہی باتیں ہم کر کر کے اب ہم چاہتے ہیں لوگوں تک نئی باتیں بھی پہنچیں تو اس لیے بلانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ بھی ڈیفرنٹ چینل پہ جا کے جو بھی اپنی information پاس کرتے ہیں وہی چیز آپ سے دوروائیں گے تاکہ لوگوں تک پوچھیں تو آپ یہ بتائیں کہ سر ہماری 45 days پہلے جو زندگی تھی بڑے اچھی زندگی تھی کچھ ہم تیاریاں کر رہے تھے کچھ تقریبوں میں مل رہے تھے اور آج 45 days ہی ہوئے ہیں اور ہماری زندگی جو ہے اب وہ نہیں رہی ہم بالکل change انسان بن چکے ہیں ہم گھر کے ہو کے رہ گئے ہیں ہم بھار بھی نکلتے ہیں اب میں نے دو دن پہلے کسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کی تو کتی دور دور سے ہم نے ہاتھ ہلا کے جو ہے میں نکل گیا تو بتانے کا مقصد ہے کہ یار یہ uncertain situation ہے اب ہم line میں بھی grocery میں لگتے ہیں تو اندھر جاتے ہیں کہ آگے والا جو ہے کہ اس کو تو کرونا وائرس نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے تو افرات افریح تو اس کے بارے میں سر کچھ جنرل بات کریں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں دو اس بات کے دو پہلو ہیں کہ آپ اور ہم زندگی جب گزارتے ہیں تو یہ بہت عام ہم لوگ کہتے ہیں یار یاد ہے وہ ٹائم بڑا اچھا ٹائم تھا تو ہم وقت جو گزر جاتا ہے نا ٹھیک ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ وہ اچھا وقت ہی ہوتا ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں جا کے ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوتی ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے ایک مایوسی سی ہوتی ہے دل کے اندر ایک پرشانی ہوتی ہے دماغ پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کریں کہ اگلے سننے والوں کو کوئی نہ اس سے ڈرے نہ کی کوشش یہ کہ ہم اپنے ایمان کی اوپر قائم رہیں دیکھیں دو وقت گزر گیا جو ہم نے زندگی اپنی گزاری وہ ایک ٹریڈیشنل لائف تھی جس کو ہم لوگ دیلی کرتے تھے صبح اٹھے آفس گئے شام میں آفس میں چائے پی کلائنٹ سے ملاقات کی رات شام کو گھر واپس آئے کھانا کھایا رات کو کوئی ایکٹیویٹی ہے کوئی ایونٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ ملاقات کی کوئی کانسرٹ سو رہے ہیں سپورٹ سو رہے ہیں ہم اپنی روٹین روپس آ رہے ہیں یہ زندگی ہم ٹریڈیشنل ہر بندہ گزارتا ہے جو زندگی ہم پچھلے چالیس پچاس دن سے گزار رہے ہیں وہ زندگی ہم سب کے لیے ایک نئی ایکسپیریمنٹ تھا جس کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا دیکھیں ہم نے نقصان کیا کیا اپنا وہ ایک طرف ہے اور یاد رکھیں کہ نقصان انسان کرتا ہے اور ہمیشہ نقصان کے بعد اچھا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مشکل وقت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئیں تو اب کیا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا اصل میں ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دیکھیں ہمیں زیادہ ٹائم ملا کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہم ڈیلی ٹائم کے اندر بچے ہمیں بلاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں نئی بچے آپس میں کھیلتے رہتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ہم نے کبھی خود ہی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم بھی ان کی طرح انہی بچوں کی طرح کھیل کے دیکھیں صحیح ہے کہ پیرنٹس اپنے ماں باپ کے زیادہ قریب ہوئے اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی وقت ملا کہ انہوں نے اپنی آہ وائف کے ساتھ کچن کے اندر ٹائم سپینڈ کیا یہ یقین کریں کہ میں اپنے پرسنل لیول پہ نا مجھے یہ لگتا تھا کہ گھر پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے کام صرف ہم بال جاگے کرتے ہیں لیکن پتہ یہ چلا گئے نہیں گھر کے اچھے خاصے کام ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ایمپورٹنس کیلیٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کی سبلنگز کی اس کے بعد سپاؤس کی ان کی اپورٹنس کیلیٹ ہوتی ہے آنے والا جو وقت ہے نا رسلان بھائی وہ ابھی ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے جو ہمیں ابھی جو ہم کرنٹ ایرا میں ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دیکھیں جتنے بھی سٹیٹسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں the verse is yet to come right اب اس کے پیچھے logical reasons بہت سی ہیں بہت سی consequences ہیں میں ڈیفرنٹ ٹی وی شوز پہ جا کے ڈیفرنٹ لیول پہ یہی بات میں کرتا ہوں میرا ایک سوال بار بار یہی آتا ہے کہ کیسے پوری دنیا میں سلاب کی طرح یہ چیز چلتی جا رہی ہے اور چائنا نے اس کو کیسے بریک لگا لیا ڈس پندرہ کیس ڈیلی کے نکلنا اور اگلے دن وہ ٹریٹ ہو جانا اور جو ان کا recovery rate ہے وہ بھی top کی اوپر ہے which is ninety four percent of the total باقی جتنے بھی جگہ پہ پھیل رہا ہے لیکن اتنا recovery rate نہیں ہے تو recover کیسے ہو گئے تو یہ آپ کے program بھی میں بتاتا چلوں کہ there is a vaccine ٹھیک ہے ہمیں understand کرنا ہے کوئی یہ جادو نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی یہ ایسا کوئی شربت نہیں گھول کے پی رہے یا ایسا گھروں میں رہ رہے کہ کیور نہیں ہو رہے effect ہو کے کیور ہونے کا مقصد ہے there is a vaccine ٹھیک ہے اس کو understand کریں اب وہ vaccine چائنا سے نکل کے دنیا بھر میں کیوں نہیں پہنچ رہی ایک یہ سوال اور bill gates کو کیسے پتا تھا کہ یہ بیماری اب سے پانچ سال بعد آنی ہے کیوں انہوں نے pharmaceuticals کے اندر اپنی investments کو چار گناہ بڑھا دیا اور کیوں انہوں نے وہاں پہ different قسم کے کام اس کو شروع کر دیا اور prediction نکال دی ایسے یہ سب چیزیں جوڑے ہیں نا آپ یہ آپ کو لگتا ہے کہ human یہ جو ہے animal based virus نہیں ہے human based آپ کا بتانے کا مقصد ہے کہ man made virus ہے am i right میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی کی origination کیا ہے کہ یہ بنا کہاں سے میں اس کی اوپر نہیں آتا میں یہ بات آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ whatever کس طریقے سے بھی یہ چیز آئی ہے اس کا solution آج کی data پہ available ہے اس کی cure اس کی vaccine available ہے دیکھیں پاکستان نے اس کی vaccine plasma کے through اس کو treat کرنا شروع کیا اور چائنا نے اس کو بہت پہلے plasma کے through treat کیا Australia نے plasma کے through اس کو treat کیا لیکن امریکہ اور کینیڈا نے ابھی تک اس کو adopt نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں FDA approved نہیں ہے اور اس کے پر ویٹ کرے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر بہت زبدست طریقے سے کام ہو رہا ہے ہمارے ان ملکوں میں immune system کا بھی issue ہے وہ بھی بہت بڑا ایک reason ہے کہ اس کی جو fertilization ہے وہ کافی slow ہے as compared to SARS ہے ہمیں understanding کرنا ہے کہ اس کا جو contagious level ہے اس وائرس کا وہ زیادہ wide ہے as compared to SARS تو دیکھئے اب جو آنے والا جو time ہے جب تک لوگوں کے ہاتھ میں vaccine نہیں ہوگی یا لوگوں کو پتہ نہیں کس کی vaccine آ چکی ہے تب تک زندگی normal نہیں ہوگی لیکن ہم اس اس مشکل وقت سے بہت کچھ سیکھ کے نکلیں گے اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا اچھا وقت آئے گا تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ وقت اچھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہ ٹھیک ہوا جس میں ہم نے یہ چیزیں سیکھیں جو ہمارے آگے آنے والی generation کو کام دے گی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں احمد بھائی کہ یہ جو ہمارا lifestyle اگر انشاءاللہ سب کچھ ایک نہ ایک دن تو بہتر ہو نہیں ہے لیکن جب بہتر ہو جائے گا تو کیا ہم اسی طرح سے ملاقات کریں گے جس طرح سے ہم ملتے تھے اسی طرح سے ہم public gatherings میں جائیں گے اسی طرح سے ہاتھ ملائیں گے گلے ملیں گے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے کیا views ہیں کہ will we be the same person ہم وہی لوگ رہیں گے اسی طرح سے ہم activities میں حصہ لیں گے یا سلام بھئی آپ اگر دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کے life میں disasters آئے ہیں دیکھیں یہ جنگ سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے جب ناغہ سا کی ہیروشیما جیسے nuclear attacks کیے گئے world wars کے اندر تو اس کے effect جو ہیں آگے سالوں تک رہے generation to generation رہے یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے یا human based کہہ لیں یا lab based کہہ لیں یا bio weapon کہہ لیں گے جو بھی چیز ہے اس کا effect ہماری lifestyle کے اندر آ جائے گا ہم لوگوں سے ملنے سے پہلے بھی ہچ کے چاہیں گے اور بہت time لگے گا ہمیں اپنے آپ کو normal کرنے کے لیے اپنے mind کو set کرنے کے لیے دیکھیں وہ ایک چھوٹا سا ایک نا میں آپ سے share کرتا ہوں just for the comedy sake تاکہ ہمارے جو بھی آپ کے viewers ہیں وہ بھی entertain ہو تو ایک بندہ جی سو رہا ہے تو اس کی wife آگے صبح اس کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو کام پہ جانا ہے کام کا وقت ہو گیا کرونا ویڈ ختم ہو گیا تو وہ کہتا ہے اچھا وہ اٹھتا ہے فورا اپنا suit shoot پہنٹا ہے اور پہن کے وہ جھاڑو پچا پکڑ کے نا جھاڑو پچا لگانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی wife آتی ہے لنچ باکس پکڑے ہوئے تو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں کام کر رہا ہوں تو کہتا ہے یہ تمہارا کام سننی تم تو آفیس جاتے تھے تو کہتا ہے اچھا میں آفیس جاتا پھر میرا کام یہ نہیں ہے تو یہ پوزیشن آ جائی ہے کہ لوگ جائیں جو original ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ بھول گئے اور گھروں کے کام کرتے ہیں اچھی بات ہے ہماری wives کے لیے بھی help ہے کہ ہم کھانا سیکھ لیں گے تو ان کے لیے تو بہت بڑی help ہو جائے گی احمد بھائی خاص طور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ تو کبھی توا کیمہ کبھی توا چکن تو کبھی تو چکن کڑائی یار تو ماشاءاللہ یہ کوشش ہے صرف لوگ کہہ رہے تھے وہ نیاری ہے کہ پہنے ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن سر نیو سکیلز ایڈ ہونی چاہیے نا تھوڑا سا کچھ سیکھنا چاہیے اور پھر سے ہیلک کے کچھ ہونا چاہیے انٹرمی بیور تمہیں ساتھ موجود ہے احمد گریجا صاحب اور جلدی ہمیں شیخ ابراہیم حسین جو کے اسلامی سکولر ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے پاس questions آنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی question کرنا ہے تو definitely آپ ہمیں facebook live ہے ہم comments میں آپ ڈال سکتے ہیں questions and we will be able to answer وہ بھی آپ کو جو بھی question ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا احمد بھائی یہ بتائیں کہ آپ realtor بھی ہیں تو آپ نے real estate market میں اپنا experience بتائیں کہ what are you facing right now in the real estate مارکٹ میں سیل تو فال ڈاؤن ہوئی ہے ایک پرسنٹیج recent report آئی ہے by different banks اس میں 25 سے 35% sales ratio کم ہو گیا میں price ratio کی بات نہیں کر رہا جہاں تک price infection کی بات ہے جب تک تو property لوگوں نے hold کی ہوئی ہے تب تک تو price down نہیں جائے گی جب لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنی next closings کی وجہ سے اس property کو نیچے جا کی بیچنا شروع کرتے ہیں تب ایک قسم کا fall down شروع ہوتا ہے اور market میں price down ہوتی ہے اس time ہر city کی different price lines چل رہی ہیں اور different values چل رہی ہیں لیکن جو یہ رہا ہے کہ اس time it's a good buyer market تو آپ کے بعد اگر آپ لوگ buyers ہیں and you're looking to invest اور آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کے سے enough cash ہے enough amount ہے تو دیکھیں mortgage rate بھی اچھا مل رہا ہے اس کے پر سلام بھی بڑا اچھا بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ it's a good time کہ آپ اچھی amount پہ اچھی ایک property buy کر سکتے ہیں اپنے لئے اور اس میں indefinitely economy نے واپس کھلنا ہی کھلنا ہے زیادہ دیر تک تو یہ چیز نہیں چل سکتی ہوں گورنمنٹ has to let people come out and do business because کب تک گورنمنٹ support کرے گی تو جیسے ہی یہ چیز کھلے گی لوگ اس چیز میں wait کر رہے ہیں کہ یہ کھلے گی تو ہم buying کریں گے ہم دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا جب یہ کھل جائے گی economy تو کیا آپ اس price میں چیز ملے گی ایسے تو نہیں ہوگا نہیں نہیں بالکل نہیں سب آج کے پر میں نے دیکھا ہے کہ virtual جو listings ہیں اس میں کافی bargainings ہو رہی ہیں اور انویسٹر فائل رہا ہے کیونکہ virtual listing میں آپ کو پتا ہے مجھے جیسے انسان میں تو client کو بھی suggest کروں گا کہ physically دیکھ کے گھر لیں کیونکہ virtually میں we can't see the size picture دیکھ کے یا ایک virtual ویڈیو دیکھ کے نہیں لے سکتے لیکن انویسٹر کے لئے اچھا time ہے definitely کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں first time buy definitely you know i help people get the mortgages too obviously وہ جو ہے beyond the point ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت جڑ چکے ہیں very well known Islamic scholar community کے جانے پہ جانے شیخ ابراہیم حسین صاحب ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ الرسلان صاحب احمد صاحب ایسے آپ الحمدللہ اللہ کا کرمہ شکر ہے آپ سنائیں اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آج آپ نے ہمارے پروگرام میں time نکالا ہم نے جو ہے موقع کی مناسبت سے اور رمضان مبارک جو سٹارٹ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ آپ آئیں کیونکہ ہمارے ویورز کو بہت سارے questions تھے COVID-19 کو وہ کوئی کہتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ وقتی چیز ہے ہم نے اس بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آپ سے جانیں گے پلس کچھ رمضان مبارک کے حساب سے question answer تھے تو وہ بتائیں گے تو آپ آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ میرے ویورز نے ایک سوال کیا تھا کہ COVID-19 قیامت کی نشانی ہے دیکھیں جہاں تک قیامت کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں تو اکثر جو نشانیاں جو ہیں وہ تو پہلے ہی سے اس وبا سے پہلے ہی وہ ان نشانیوں کا وجود جو ہے ہمارے سامنے آ چکا تھا نسال کے طور پر جو ایک اہم جو نشانی ہے قیامت کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے تو یہ تو کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے چلا رہا ہے میں ان ملکوں کے بارے میں میں نشاندہی نہیں کروں گا لیکن اکل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے ایک ایک ویسے ہی جو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر جو ہے فخر کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس معاشرے میں بھی جو ہے ایک قسم کی فضاء پیدا ہو گئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سے بڑا ادارہ ہمارا ہونا چاہیے بڑے سے بڑا جو ہے گر ہونا چاہیے تو یہ ایک تو یہ نشانی اس کا تو وجود پہلے سے ہے اس کے لئے دوسری نشانی جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ نشانی یہ تھی کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی سردارنی کو جنے گی اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو ایک صاحبزادی ہے وہ اپنی والدہ کو جو ہے حکم کرتی ہے اسی طریقے سے جو اولاد جو ہے وہ والدین کو جو ہے حکم کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں حالانکہ برقس ہونا چاہیے مشورہ دینا ایک اور بات ہے لیکن بقاعدہ حکم دینا تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی والدین کی نافرمانی ظاہر ہے وہ بھی ہمارے درمیان تو پہلے سے ہے اور دیگر جو ہے قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ پہلے ہی سے اس وبا سے پہلے ہی ہمارے درمیان موجود تھی اور یہ جو وبا آئی ہے تو ایک تو میں کہوں گا کہ بجائے یہ کہنے کہنے بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کیونکہ پہلے سے قیامت کی نشانیاں کتنی جو ہے اوریڈی آ چکی ہیں اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اس کو ایک امتحان کہیں اور اس کو ایک عبرت کا جو ہے ایک سامان کہیں یا ایک عبرت جو ہے اس کے اوپر ہم عبرت کریں اور زیادہ ہم اس کو جو ہے کیونکہ دو طرفہ ہو سکتا ہے سلسلہ اگر ہم اس کو پوزیٹیولی دیکھیں تو یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اور وقت سے کوئی زیادہ قیمتی شائع ہو نہیں سکتی تو وقت کے اندر جو ہے ہم بہت کچھ ہم اپنے اندر ہم بہتریاں لاسکتے ہیں اور ہم کامیابیاں لاسکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پوزیٹیو طریقے سے مصبت طور پر اگر مصبت انداز میں ہم اس کے اوپر ہم فوکس کریں اور غور و فکر کریں تدبر کریں تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں اور توبہ استغفار کریں اور اپنے آپ کے اندر جو ہے تبدیلی جو ہے وہ لے آئیں تو ویسے ہی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تو جہاں تک قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں اللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ضرور میں یہ کہوں گا کہ اس بابا نے پوری دنیا کو جو ہے نا حلا کے رکھ دیا ہے ایک کوششن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ یہاں ہیں ماشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور اس دفعہ جس طرح ہمیشہ کی طرح لگتا ہے کہ لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ رمضان کے اوپر کہ پہلا روزہ کل ہے یا پرسوں ہے تو اس کے بارے میں آپ کی خیال سے ایزا مسلم ہمیں کافی زیادہ یہ کی سننے میں آتی کہ اپنی لوکل موسک کو فالو کریں تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ کیا ہمیں لوکل موسک کو دیکھنا چاہیئے کہ ہمیں کمیٹی حلال کمیٹی کو دیکھنا چاہیئے کہ ہمیں سعودی عرب کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے ارگنیزیشنز جو ہے وہ صرف سعودیہ کو دیکھ کے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں اس پر ہمیں ذرا please clarify میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے نا یہ کہنا کہ جی اپنی لوکل موسک کو فالو کرو یا کسی کمیٹی کو بھی فالو کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے اور یہ کوئی جو ہے ضروری بھی نہیں ہے it's recommended جو ہے جو ہے لیکن اس سب سے اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم سب جو ہیں connected ہیں online ساری معلومات ہمیں جو ہیں ہماری ساننے ہیں اور اسی طریقے سے پہلے سے یہ connection دس آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ریلائی کرنا پڑتا تھا جو لوکل مساجد کے اعلان پر ہم ریلائی کرتے تھے لیکن آج کل کے دور میں کہ جب سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب فقہ اعظام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور اکثر جو ہماری ہندو پاک کے حضرات ہیں ہندو پاک کے جو مسلمان ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے تو دیگر دوسرے فقہ اعظام نے جب بتایا ہے ہمیں کہ گلوبل سائٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری امت مسلمہ کو یونائٹ کر سکتے ہیں تو اس کا سلوشن میں یہی بیان فرماؤں گا کہ گلوبل سائٹنگ کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم مثال کے طور پہ رویت سنت رویت جو ہے کہ چاند کو دیکھنا اور آپٹیکل ایڈ کے ذریعے سے چونکہ سائنس کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے ابھی آپ کو پتا ہے ابھی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ سائنس اور اس کے اوپر نہیں چلنا چاہیے تو پھر تو انٹرنیٹ کے ذریعے پھر تو انٹرنیٹ کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بیلنس لائیں اور وہ بیلنس یہی ہے کہ ہم سائٹنگ کے اوپر چلیں لیکن آپٹیکل ایڈ کے ساتھ اور گلوبل سائٹنگ کے تحت کیا ہوگا کہ ہم جو ہے سنت پہ بھی عمل کر لیں گے سائنس کے اوپر بھی عمل کر لیں گے اور بہ آسانی سے جو ہے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ ہے اور ابھی افسوس یہ ہے کہ بہت ساری کمیٹیاں تو بن چکی ہیں اور ہونا ہے تو یہ چاہیے کہ ایک ہی سینٹرل کوئی سلسلہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جسی طریقے سے ابھی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ابھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ جی ایک کمیٹی کیوں نہیں ہے تو اس کا سوال اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ایک میڈیا کا چینل نہیں ہے اور ایک جو ہے بینک نہیں ہے اس طریقے سے ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جی حوقت ہوتا کیا ہے نا کہ کچھ لوگ بس آپ اس میں کام نہیں کر سکتے اور ایک تو دیکھا جائے تو ایک تو ایک باڈی بھی نہیں ہے نا یہاں مساجد کی کہ مثال کے طور پر یہاں مسلمان تو ملک نہیں ہے یہاں اوقاف کا سسٹم بھی تو نہیں ہے تو بس یہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں بہت جو ہے بہتریاں لانے کی ضرورت ہے اور ہمارا علماء کا فرض ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم لوگوں کے لئے آسانیہ کریں لیکن if you honestly ask me آج کل کے دور میں حمد صاحب بات یہ نا کہ میں آپ کو honestly بتاؤں گا کہ آپ خود جو ہیں آپ یہ معلومات لے سکتے ہیں کہ جی فلان ملک میں رویت ہو گئی ہے اور یہاں تک ایک ویب سائٹ ہے moonsighting.com وہ تو کلیر بتا دیتی ہے تو ہاں ظاہر علماء کرام ان کی advice لینی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے لیکن جہاں confusion ہو تو وہ کرنا چاہیے جو آسان ہو اور جو سمجھ میں آئے اور جسے سب کو ہم ایک ساتھ میں جوڑ سکے تو وہ کرنا بہتر ہوگا شیخ صاحب یہ ایک اور سوال تھا میرے پاس کہ جو جیسے کہ ہم ہوم سائٹنگ کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے جب رمضان مبارک میں اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اسی دن روضہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ میں نے تو فیر جو بھی میں طبقے کو فالو کرتا ہوں میں نے کیا تھا لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس دن روضہ نہیں رکھا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید عید ہے اور عید کے دن جو ہے روضہ حرام ہوتا ہے تو کیا ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہی تو بیسکلی یہ ایکسٹینشن ہے وہ پشلے کوئیسٹن سے اور جب ہم ایک ساتھ جو ہے رمضان شروع نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ عید کے دن کچھ لوگ عید کرتے ہیں اور کچھ لوگ روضہ رکھتے ہیں حالانکہ عید کے دن روضہ رکھنا کتن حرام ہے ٹھیک ہے نا تو بہتر تو یہی ہے کہ اس دن روضہ نہ رکھا جائے چونکہ جب کچھ لوگ عید کر رہے ہیں اس کا مطلب عید کا وجود ہو گیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اس میں وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ علماء کرام کوئی مشورہ دے آپ کو یا جیسے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ عید کے دن اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے رمضان لیٹ شروع کیا اور آپ کے ہاں عید نہیں ہے لیکن کچھ لوگ عید کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ پھر بھی اس دن روضہ نہ رکھیں چونکہ کچھ لوگوں کی عید اور دنیا میں کتنے مسلمان جو ہے وہ عید کر رہے ہیں تو ایک تو یہ مشورہ ہو گیا ابھی کیا ہوتا ہے نا احمد صاحب اور علیہ السلام صاحب کے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے کازی القزات ہے اور ایک مفتی جو ہے وہ گھر میں ہے اور تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک جو نا اصل میں ایموشنل اور ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک سائٹمنٹ اور ایک جو ہے نا ایک جذبہ جذبہ جو ہے ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اور یہ نیچرل یہ بھی نیچرل ہے جذبہ کا ہونا جو ہے نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر جب پولٹیکس کی بات ہوتی ہے ہم محفل میں جو ہے ہم باتیں کرتے ہیں کچھ نشستوں میں تو پارٹی بازی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اب کسی پارٹی میں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے یا ہر کوئی جو ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ پولٹیشن ہے مشورہ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ قاضی ہیں اور مفتیان حضرات ہیں تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ جو حضور نے جب فرما دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو جب عید کا دن ہو رہا ہے اور کچھ لوگ عید سیلبریٹ کر رہے ہیں اور ان کا بھی عید سیلبریٹ کرنا صحیح ہے اور درست ہے ہم اس کو اس کا انکار نہیں کر رہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بات بھی جو ہے بیان کرنی ہوگی اور اس بات کا ہم بھی اقرار کرنا پڑے گا افسوس کے ساتھ کہ مسئلہ یہ نا ارسلان بھائی کہ دیکھیں آج میں آج دیکھو پہلی تراوی ہے ہمارے ہاں کی کہ نا ہم گلوبل سائٹنگ کو جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو فالو کریں کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید کل رمضان کریں گے یوکے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ آج کر رہے ہیں کچھ لوگ کر کر رہے ہیں لیکن اگر جو لوگ کل کر رہے ہیں مجھے یہ حق نہیں ہوتا کہ میں ان کے بارے میں کہوں کہ جی وہ غلط ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بقاعدہ ان کو کہہ دیں کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ رمضان بارے کا مہینہ اگر جو برکتوں والا مہینہ محبتوں والا مہینہ رحمت والا مہینہ اگر وہ نفرت سے ہی شروع ہوگا تو پھر اس کا اس کا فرط کرنے کا مطلب ہے یہ ہم کر کیا رہے ہیں سمجھ گئے تو بات یہی ہے کہ آپ نے اچھا سوال بہت 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 جو ہے نا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ قطع ان حرام ہے بلکہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بھی بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں صحیح بات صحیح بات اچھا ایک بات بتائیے گا شیف کہ اب آپ کو پتائے گے جو معاملات چل رہے ہیں لوگ سب گھروں کے اندر ہیں اب تراوی ہم لوگ الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے شاک سے لوگ مساجد کی طرف جاتے تھے اور جا کے تراوی کا قیام کرنا رات رات لیٹ لیٹ قیام ہوتا تھا بڑے جو شوروال کے ساتھ ہم لوگ نے رمضان کو پچھلے سالوں میں منایا اس دفعہ تراوی بھی گھر پڑھنے کا ہی معاملات ہوگا کچھ دوست اب آپ اپنے گھروں میں خود تراوی چھوٹے چھوٹے پانچ شئے گروپ کے اندر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے کچھ سوال پوچھا میرے سے پرسنل میسیج میں تو میں نے کہا میں آپ سے یہ چیز کلیریفائی کروں کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی حرم کی تراوی لگا کے اس کے پیچھے ہم لوگ پڑھ لیں اپنے گھروں کے اندر تو یہ بات ٹھیک ہوگی یا پھر ایک طرف یہ بھی سوال آیا کہ کیا ہم قرآن کو ہاتھ میں پڑھ کے اپنے گھر والوں کو لیڈ کرا سکتے ہیں تراوی کیونکہ ہم قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں باتیں میں پوسیبلیٹی ہے کہ نہیں ہے بہت اچھا اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی یہ سوال کیے بلکہ کچھ لوگوں نے تو جو ہے میرے خل سارکیسٹکلی مجھے میسج کی ہے کہ آپ تراوی کہاں پڑھا رہے ہیں یا تراوی کہاں ہوگی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کوئی جو ہے خفیہ تراوی کرا رہے ہیں تو میں نے ان کو پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ تراوی آپ ہی کی لیونگ روم میں ہوگی اور آپ ہی اس کی امامت فرمائیں گے اور آپ کے صاحب زادہ اس کی امامت فرمائیں گے تو وہ یہ گھروں میں جو ہے ہم نے تراوی کرانی آٹھ رکعت آپ کریں یا بیس رکعت جو بھی آپ کے لیے آسان ہو جو بھی آپ کر سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں کنسسٹنٹلی کریں آٹھ ہو بیس ہو حرم شریف میں دس ہوں گی آٹھ بھی سنت سے ثابت ہیں دس بھی ثابت ہیں یہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے ٹھیک ہے نا دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے آن لائن فالو کرنے کا سوال ہے ورچول جو ہے نماز وہ جو ہے نا یہ نا یہ فقہاں کے مزدیک اور جو ہمارے بہت ہی جو ہے اہلِ علم اور زیادہ علم رکھنے والے جو مبتی حضرات ہیں انہوں نے جو ہدایت فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا نماز اس طریقے سے نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں امام کا آپ کے ساتھ ہونا ایک ہی مکان کے اندر بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کچھ فتوے آئے ہیں لیکن وہ فتوے جو ہے کمزور ہیں اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ یہاں تک وہ فتوہ ہونے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اور دراصل بات یہ ہے نا کہ عبادت جو ہے عبادت ایسی چیز ہے کہ ہم اس کے اندر کمی بیشی کا جو ہے نہیں ہو سکتی اور وہاں رسک نہیں لینی چاہیے لہٰذا بہتر یہ ہی ہے بجائے آن لائن آپ فالو کر لیں دیکھیں چونکہ وہ جو ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے مکہ مدینہ شریف کی جو تراویہ وہ تو بعد میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نا دن کو یا شام کو ویسے ہی ہم بیٹھ کے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو سن سکتے ہیں لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ تو ہم نے خود پڑھنی اور یہ سب سے جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ دیکھیں نا کہ جب ایک شوہر گھر کے اندر نماز کی امامت کریں گے تو کیا ہوگا نا سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اسی شوہر کو یا اسی لیڈر کو اگر ان کی تجوید صحیح نہیں ہے قرآن پاک صحیح نہیں ہے تو وہ کہیں گے ابھی تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا قرآن پاک صحیح کروں مجھے اپنا قرآن درست کرنے کی ضرورت ہے اتنے سال ہو گئے ہیں کتنے لوگوں نے اپنا قرآن شریف درست نہیں کیا ہے نہیں بات مجھے بلکہ ایک میسیج آیا ایک یوکے سے میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ بات اچھی ان کی کمپیوٹر جو ہے وہ کرتے ہیں جو ہے مایکروسافٹ کے لئے کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے وقت انعائد کرو میں قرآن اپنا درست کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو موقع درست کرنے کا اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ میں آپ کو حفاظ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کتنے کتنے لاکھوں شاید کروڑوں حفاظ ہیں جن کو تراوی پڑھانے کا موقع نہیں ملتا اس سال ان کو گھر کے اندر پڑھانے کا موقع ملے گا اور یہ جو سلسلہ ہوگا کہ آپ گھر میں اگر احمد صاحب آپ پڑھائیں گے اور ارسلان صاحب پڑھائیں گے تو اس میں کیا ہوگا نا کہ جو آپ کے جو بچے ہیں نا وہ زیادہ جو بات آپ ان کو بتائیں گے نا حضور صاحب کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں وہ بات جو ہے نا زیادہ ان پر اثر کرے گی بنسبت امام صاحب کے کہنے سے یا مولوی صاحب کی بات سے کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ہم جو ان کو بتاتے ہیں وہ ان کے لئے سند ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ جو ہم جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ اس کو مانتے اس کو بلیف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنے ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ دین کی جو ہے نا تشریح کر سکے ہم دین کو جو ہے پھیلا سکے اور ہم جو ہے جو ہمارا جو ہمارا جو اسلامی جو ایک فانڈیشن ہے جو ہے ہمارے جو اس کو ہم جو ہے امارت جو ہے ہم اس کو مضبوط کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ ہم آٹھ رکات جو ہے یا بیس رکات جو ہے ہم گھروں کے اندر وہ ترابی پڑھائیں اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کو یعنی قرآن کریم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو ہاں اس میں حالانکہ حنفی حضرات کے لیے اس میں مومانیت ہے کچھ فقہ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے فقہ اعظام نے شافی فقہ اعظام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اور دوسرے جو ہے مذہائی کے جو لوگ ہیں وہ تو دیکھ کے پڑھتے ہیں یہاں بلکہ مساجد ہیں یہاں ایک بوزنین مسجد ہے ٹورنٹو کے اندر میں وہاں کے امام میرے دوست ہیں وہ حافظ قرآن نہیں ہیں اور جن ملکوں میں کچھ حافظ قرآن نہیں ہے جن مساجد میں وہ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی سی ریل ہوتی ہے بڑی سی جو سٹینڈنگ قرآن کریم کو وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ دوسرے مذہب کے اندر یہ ایک سلسلہ ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم اگر میں ہاتھ میں اس کو اٹھاؤں گا مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے تو ظاہر ہے ابھی اس کو میں نیچے رکھوں گا تو بید بھی ہوگی تو جب ہمارے پاس فونز موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم فون کے اوپر جو ہے قرآن کریم پہلے تو فون کو ائرپلین موڈ پر ڈال لیں گے ہم اور فون کے اوپر جو ہے قرآن کریم کا ایپ ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو ہم اس کو اپنے پاکٹ میں رکوع میں چلے جائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور جو حضرات اسی طریقے سے قرآن ختم کرنا چاہتے تو یہ اس طریقے سے آپ کر لیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں جن لوگوں کو مثال جن لوگوں کا قرآن کچھا ہے یا پڑھنے میں دیر لگتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ تراوی پڑھانے جائیں گے پورا قرآن پڑھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تین چار گھنٹے لگ جائیں اور پیچھے سے جو لوگ آپ فیملی والے ہو گئیں گے یہ تو بڑا لمبا ہو گیا سلسلہ حالانکہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ نماز جو ہے نماز کو ہلکی جو ہے نا لوگوں کے لئے نماز ہلکی کرو تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے اگر آپ کو مثال کے طور پر صرف کل شریف یا کل ہوا اللہ احد یہ صورت آتی ہے تو یہی پڑھ لیں آٹھ رکات میں نماز کو ہو جائے گی ٹھیک ہے نا حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ کل ہوا اللہ ہوا حد جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو قرآن کا تہائی حصہ ہے تو اس کو جب آٹھ دفعہ پڑھیں گے تو گویا دو قرآن کا ثواب تو ملی گیا نا مرشاہ اللہ ہمارا دین بہت آسان ہے انشاءاللہ تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا شیخ رب یہ دو بڑے امپورٹنٹ کوسٹنیں پر آپ ہوں آپ سے جانے گے رمضان کی فضیلت اینڈنگ موڈ میں آپ بتائیے گا ابھی دو سوالیں زکاة کے بارے میں کہ زکاة کس پر دینا واجب ہے نمبر ون کوسٹن تو یہ ہے دوسرا کہ جو لوگ جو مورگیج پے کر رہے ہیں کیا ان پر زکاة فرض ہے جو بڑے امپورٹنٹ کوسٹن کسی نے پوچھے مرشاہ زکاة تو آپ کو پتہ ہے جو مسارف زکاة ہیں اور جو مستحق زکاة ہیں قرآن کریم نے ایک آیت ہے اس میں ان کا ذکر کیا جو فقراہ ہیں ٹھیک ہے نا غریب لوگ ہیں مساکین ہیں ٹھیک ہے مستقین اس میں غریب لوگ آ جاتے ہیں جن کو ضرورت ہے اور قرآن نے وہ بھی لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جو زکاة اور صدقات کو پہنچاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو لوگ مثال کے طور پر غیر مقرمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کرنے کے ذریعے سے وہ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں یا وہ اسلام کے بارے میں اچھا حسنِ ذن رکھتے ہیں تو ان کو بھی زکاة دیں گی قرآن نے ان کے بارے میں بھی جو ہے ان کو بھی ذکر فرمایا جو لوگ سفر میں ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹک ہو گئے ہیں کہیں مشکل میں ہیں ان کو بھی جو ہے زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے سے قرآن یہ سارے جو ہے لوگ ہیں مستحق زکاة ہیں جہاں تک مثال کے طور پر مین تو یہ ہی ہے نا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے اور یہاں تک میں یہاں قرآن وہ آیت تو کلیر ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری فیملی کے اندر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے یا ہمارے گاؤں کے اندر ہماری برادری کے اندر جو لوگ جن لوگ کو ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں جو ہے ان کو ہمیں ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم ان تک پہنچا دے تو یہ بہت ضروری ہے شیخ ایک سوال میں آپ سے ٹھوہ سر ٹائم ہوتے ہیں میرے پاس شورٹ ہے میرا ایک سوال میں آپ کو چھوڑ دوں پھر میں ایک میسیج دیوں تاکہ آپ سو کنٹینیو کیجئے شیخ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشن ہے میرا خیال اس کو ڈیپس میں اگر آپ جواب دے سکیں آج کے پروگرام میں تو بہت سے لوگوں کی جواب مل جائے گا بڑی آسانی رہے گی ایک دن پوری بات کرتے رہیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا لیکن ایک مین پرابلم یہ ہے کہ یہاں کینیڈا کے اندر امریکہ کے اندر ویسٹ میں لوگ جو ہے وہ مارگیجز کے تھرو اپنے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک پروپٹی ہے جس کے پر آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ مارگیج پی کر رہے ہیں دوسری پروپٹی آپ کی انویسمنٹ پروپٹی ہے اس کی آپ مارگیج پی کر رہے ہیں جو آپ کا بیلنس ہے مارگیج کا وہ مائنس کر کے دیں گے کیا آپ اس پروپٹی کی ڈیسپوزل پر زکاعت دیں گے کیا آپ اس پروپٹی میں جو پیبل تو بینک ہے اور جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو مائنس کر کے جو پیسے بچیں گے اس پر زکاعت دیں گے تو یہ آپ اس کی پر بھی روشنی دال دیجئے میں آپ کو واش کروں گا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور جتنے بھی آپ دیکھنے والے ہیں میں ایک آخری میسیج یہ دوں گا کہ آپ سب لوگ all of you guys must stay positive یہ بہت important چیز ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ positive رکھیے اور آگے رمضان کا مہینہ ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کا ایک ایک پل ایک ایک second بہت important ہے بشک آپ آفس میں ہیں ہر نیکی پہ ستر ہزار نیکی ہیں ہر ایک ایک الفاظ بولنے پہ ستر ہزار نیکی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قربان ہو جاتے ہیں تو اس وقت کا پائدہ اٹھائیے اور بہت شکریہ اسلام علیکم جی جیک صاحب پہلے تو آپ کو question صرف basic سا بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ جیسے ایک بندے کی property اس پہ for example وہ چھے لاکھ ڈالر کی mortgage دے رہا ہے for example چھے لاکھ ڈالر کے اوپر payment دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد اس سے کم assets ہیں جیوری وغیرہ سب ملا کے اس پہ زکاة دینا واجب ہے کہ نہیں ہے اگر مثال کے طور پہ mortgage کے علاوہ اگر اس کے مثال کے طور پہ checking account میں ایک پورے سال کے بعد مثال کے طور پہ بیس ہزار ڈالر اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں یا کئی بھی savings وغیرہ میں اس کے پاس مثال کے طور پہ دس ہزار ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور ان پیسوں کے اوپر ایک سال گزر گیا ہے کیا ایک ہولانے ہول ہو گیا سال گزر گیا تو اس جو اس کے پاس جو in hand جو equity ہے اس کے اوپر جو ہے زکاة دینی پڑے گی اسی طریقے سے جو سونا وغیرہ ہوگا اگر خاتین کے پاس اس وہ اس کو بھی calculate کر کے اس کے اوپر وہ زکاة کر دیں گے اس کو دینی پڑے گی اگر کسی کے پاس مورگجر کو یہ کہنا چاہے کہ جی میرے پاس مورگجر ہے تو لہٰذا میں بنک کو پیسے ہو کرتا ہوں لہٰذا میں مقروض ہوں لہٰذا میں زکاة نہیں دے سکتا تو یہ درست نہیں ہوگا چونکہ جہاں تک زکاة کا تعلق ہے مالک نساب ہونا اس کے بارے میں وہ یہ ہے نا کہ roughly اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ as an example میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو ابھی calculate کرنا پڑے گا چونکہ وہ جو ریٹ ہوتا ہے عام طور پہ لیکن مثال کے طور پہ پانچ سو ڈالر آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے نا سارا کچھ ہونے کے بعد تو اس کے اوپر اور یعنی سب کچھ بعد مورگجر سب کچھ ان کو سائٹ پہ رکھو لیکن پانچ سو ڈالر ہیں آپ کے پاس تو آپ ایک قسم کے مالک نساب تو ہو گئے ہیں نا تو اس کے اوپر 2.5% دینا وہ کتنا ہوگا یا ایک ہزار ڈالر ہے تو ویسے بھی وہ minimum ہے اور دراصل یہ جو سارا سلسلہ زکاة نکالنے کا یہ ہے کہ یہ تو ایک اصل میں ہمیں ایک سلیکہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سلسلہ پر قرار رکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچتے رہنا ہے اور ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے نا جہاں تک سے میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو جتنی لوگ مورگج پہ ہیں یہاں کتنی مسجدوں میں میں امام بھی رہ چکا ہوں وہ زکاة کے علاوہ جو ہے وہ اتنا ماشاءاللہ صدقات اتیات پیش کرتے ہیں اور ہماری کمیونٹی ارسلان صاحب آپ بھی واقف ہیں اس کے بات کے بہت جنرس کمیونٹی ہے یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج آپ کو پتا ہے اپنی شروع ریمارکس کے اندر ڈیلی اپ ڈیٹ کے اندر رمضان مبارک سب کو کہا اور اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کو جو ہے دوبارہ ایمفیسائز کیا کہ جو مسلم کمیونٹی جو ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی جو ہے نا یہ مہینہ ہے امداد کرنے کا مدد کرنے کا تو وہی ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر سب کچھ کٹ کٹانے کے باوجود بھی اگر مثال کے طور پر ہزار ڈالر بچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 2.5% کتنا ہوا بیسیکلی you know 25 ڈالر ہوئے ٹھیک ہے نا تو 25 ڈالر دینے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہزار ڈالر ہے اس میں برکت ہو جائے گی وہ پاک صاف ہو جائے گا مال تو بہت ضروری ہے کہ زکاة جو ہے ادا کی جائے اور جو لوگ مثال کے طور پر مورگجز کے اوپر ہیں تو ان کی تو ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلد جلد جو ہے یہ مورگج جو ہے یہ ختم ہو جائے جو لیکن مثال کے طور پر چونکہ مورگج خود جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ چونکہ حالانکہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں اسے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے لیکن مفتیان اکرام نے اس کے بارے میں فتوے لکھے ہیں اور ایک ہے فتوہ اور تقویٰ ہے جو بھی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم عطیات اور صدقات اور زکاة تو واجبی ہے فرض دین کا حصہ ہے لیکن جتنا ہو سکے ہمیں مدد کرنی چاہیے ہمیں ایسے لوپ ہولز نہیں دیکھنے چاہیے اور ہمیں خود بزادے خود ہیلا نہیں نکالنا چاہیے چونکہ جتنا ہم دیتے ہیں یہ جو اللہ ہمیں دیتا ہے تو اللہ ہمیں اسی وجہ سے دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیتے رہیں یہ جو سلسلہ ہے یہ جو سلسلہ ہوا ہے احمد صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ ایک کچھ لوگ ہیں کہ ایک پروپٹی ہے پھر دوسری پروپٹی لے لی ہے اور کچھ لوگ ان کے پاس پانچ پروپٹیز ہیں بلکہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب نے بولا تھا کہ ان کی پانچ پروپٹی ہیں اور یہ جو موگج ڈیفرل کا جو ہوا تھا نا کہ بینکوں نے کہا تھا کہ جی سب لوگ خوش ہو گئے تھے بعد میں پتا چلا ہے یہ تو مہنگا پڑے گا سلسلہ اور یہ تو اگر امرجنسی جو ہے تو آپ کو کرنا چاہے آپ زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن سوال یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ابھی صورتحال پیش آگئی ہے نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ اور آباؤ اجزاء جس طریقے سے رہتے تھے ارسلان بھائی جو ہے سادگی کے ساتھ رہنا اور ایک گھر کے اندر بڑی فیملیاں رہتی تھی اور سیونگز ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اور چادر ہم اتنی پھیلاتے تھے ہمارے بزرگ جتنی جو ہے اوقات ہوتی تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو اسلاف کا جو بزرگوں کا طریقہ ہے اگر ہم اسی طریقے کے اوپر اگر ہم ابھی چلنا شروع کر دیں تو آئندہ آنے والی جو مسئیبتیں ہوں گی اور اور وبائیں ہوں گی تو ان میں جو ہے ہم جو ہے سرخ روح ہوں گے اور ان مسئیبتوں میں جو ہے ہمیں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ابھی جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا ارسلان صاحب اور ایکانومی کے حوالے سے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جو کہ کافی آپ کو بتا ہے دوست احباب مجھے بتاتے رہتے ہیں میرے ساتھ ان پیچ ہوتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے جن کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا پیمانے پہ بزنسز تھے اور وہ بہت ہائی لیول ڈیٹ کے اوپر تھے پرائیوٹ لینڈرز کے ساتھ اور مثال کے طور پر وہ لوگ جن کی مختلف لوکیشنز تھی ٹھیک ہے نا وہ بہت زیادہ بلکہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹھیک ہے اللہ کو بلعزت نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے جو دنیا کے اندر جو حصہ ہے اسے تلاش کرنا چاہیے رزق کے اندر جو ہے رزق کو تلاش کرنا چاہیے اور جتنا ہوسکے ہمیں کامیابی حاصل کرنی چاہیے لیکن ہمیں چادر اتنی ہی پہلانی چاہیے جتنی ہماری اوقات ہو یہ جو ہے ایک ایسا ایک ایک سبق ہے اگر ہم ابھی اس وقت اس سبق کو حاصل نہیں کریں گے تو کب کریں گے صحیح گئے رہا ہے اچھا شیخ صاحب آپ جاتے جاتے جو ہے کوئی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتاتے جائیں اگر رمضان روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے پلیز دیکھیں روزہ کا جو کانسپٹ ہے وہ ہم پر فرض کیا گیا اور پشلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا قرآن کریم نے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اشارہ دیا ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے جیسے اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم میں سے پہلی کھومو کی پر بھی فرض کیا گیا تھا اور روزہ کا مقصد اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا ہے کہ تاکہ تم نیک ہو جاؤ تو مقصد یہ ہے کہ نیک ہونا ایک ہوتا ہے کہ جی میں اپنے بارے میں کہوں کہ جی میں بڑا نیک ہوئی جی فلان بڑا نیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا نیک سمجھنا اور ہے اور نیک ہونا اور ہے نیک ہونا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا کردار ایسا ہو ہماری جو ہے ہمارا کلام ہماری گفتگو ایسی ہو ہمارے عامال ایسے ہوں کہ لوگ ہمارے عامال دیکھنے کے بعد جو ہے وہ لوگ اور لوگوں سے مراد ایک پورا جو ہے معاشرہ وہ ایک فیصلہ کرے نیک لوگوں کا معاشرہ کریڈبل لوگوں کا معاشرہ امانت دار لوگوں کا معاشرہ وہ کہے کہ جی فلان آدمی جو ہے نیک آدمی ہے فلانے کبھی میرا حق نہیں مارا فلان جو ہے اس نے کبھی اس سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا فلانے کبھی جو ہے دو نمبری نہیں کی وغیرہ 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 تو ہمیں یہ کاوش ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نیک ہونے کا مہینہ ہے لیکن یہ صرف یہ مہینہ نیک ہونے والا مہینہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کی ہماری کوشش یہ ہونی چاہے کہ ہم نیک ہو جائیں اور نیک کوئی بھی انسان جو ہے فرشتہ پیدا نہیں ہوتا ہم سب انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کرے اور ہم نیک ہو جائیں اور ہم نیک بن بن جائیں انشاءاللہ وتعالی اور دوسرا جو اہم مقصد روزے کا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے تاکہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پشلی امتوں کی اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نیک ہو جاؤ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آخر میں اتراد فرمایا دوسری آیت کریمہ میں کہ روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں روزے اس لئے تم نے رکھنے ہیں تاکہ تم شکر کرنا تاکہ تم شکر کرنا شکر کرنا شروع کر دو آپ شکر گزار ہو جاؤ تو شکر گزار ہو جانا اپریشیئٹ کرنا گریٹفل ہونا اور شکر کرنا روزہ رکھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں ہم لوگوں کا شکر ادا کریں ہم اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں مہیا فرمائی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں اور بجائے یہ کہ ہم نخرے کریں اور اتنا عرصہ ہوتا ہے کہ ہم نخرے کرتے ہیں اور بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ جی مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے فلہ کے پاس اتنا کیوں ہے مجھے اتنا چاہیے تو جو ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ہم کنات کے ساتھ ہم جو ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں تو یہ دراصل روزہ رکھنے کا مقصد ہے اور جیسا کہ ہمیں حضورﷺ نے فرمایا حضورﷺ نے رشاد فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے برائیوں سے نہیں بچتے اور وہ برے کلام سے نہیں بچتے اور بری باتوں سے پرہیز نہیں کرتے تو اللہ کو اس کی نہیں ضرورت ہے کہ وہ روزہ رکھیں چونکہ صرف روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ بس کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صاف و شفاف کریں ہم اپنے آپ کو جو ہے پاکیزہ بنائیں اپنی افکار کو اپنے اقوال کو اور اپنے عمال کو تو یہ اصل دراصل اہم مقصد ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں اور ہماری جو ویکنسز ہیں جو ہے نا ہم ان کو تبدیل کریں سٹرنٹس کے اندر اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کمیونٹی کی خدمت کریں خدمتیں خلق کریں ایک دوسرے کی خدمت کریں اور ایک دوسرے ایک دوسری کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے انشاءاللہ یہ شیخ عبراہی مسین صاحب جزاک اللہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اگر آپ کو انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بلائیں گے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ کو ہماری طرف سے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک آپ پڑا فیملی والوں کو سب سننے والوں کو دیکھنے والوں کو رمضان مبارک دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ آپ کے ٹائم جی آہ ویورز ہمارے ساتھ ہے شیخ عبراہیم حسین صاحب موجود تھے اسلامی سکولر اس سے پہلے ہمارے ساتھ احمد گریجہ صاحب موجود تھے اور جنہوں نے کافی اچھی بات کی کہ ہماری لائف جو تھی پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہماری لائف کس طرف جاری ہے انہوں نے کچھ اکانومی کی بھی بات کی اور شیخ عبراہیم حسین صاحب نے آپ سب کے سوالات کا جواب دیا چاہے زکاة کی بات کی ہو یا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کافی سارے رمضان کی فضیلت کے بارے میں ان سے سوال کیا کیا مارگیج جو لوگ جو مارگیج لیتے ہیں کیا ان لوگ کے اوپر زکاة فرض ہے کہ نہیں ہے ہم نے کافی سارے سوالات کی جواب انہوں نے ہمیں دیئے اور کافی معلومات ملی ہے آج ان سے کیونکہ میں بھی ہے everybody is learning everyday تو آج ان کے ساتھ ہم نے بھی کافی باتیں سیکھی ہیں شیخ عبراہیم حسین کی باتوں میں سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ جو ہیں آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو ایک ہماری سسٹر ہیں جو کہ ایک ضرورت مند لوگوں کو پیکج بنا کے دے رہی ہیں تو اگر آپ ضرورت مند ہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چاہے افتاری کے لیے ہو یا کسی بھی قسم کا زائر سی باتیں اب تو کل سے hopefully ہمارے روزیں شروع جائیں گے definitely اگر آپ کو food کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے اجاز خان صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں میں اجاز خان صاحب کا آپ کو نمبر شیئر کرتا ہوں اجاز خان صاحب کا نمبر ہے 647-894-7140 647-894-7140 اجاز خان صاحب کا نمبر ہے اگر آپ کو food کی ضرورت ہے یا اگر آپ ضرورت مند ہیں تو definitely یہ سسٹر آپ کی بقاعدہ آپ کی help کریں گی food services آپ کو food provide کریں گے ایک package تو دیکھیں اللہ کے لیے مطلب لوگ کتنے آگے آگے ہیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے آپ کو بتا ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھا ہے یا کوئی سے سے نرازگی ہے تو آپ پہلی فرصت میں اس ان سے جو ہے مافی مانگ لیں ان سے توبہ کر لیں اور یہ کوشش کریں کہ جو ہے ان سے جو ہے آپ بقاعدہ ان سے ملاقات تو اب آپ کر نہیں سکتے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تو اب تو گھروں کے دور فاصلے ہو گئے ہیں لیکن ایٹلیز آپ ان کو فون کر سکتے ہیں ان سے مافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ رمضان اور رمضان کے مہینے میں کوشش کیجئے عبادت کیجئے ہم اپنی ریگولر گیارہ مہینے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہیں ہم گانے بجانے بھی کرتے ہیں ہم ظاہر سی باتیں گھومتے پھرتے بھی ہیں لیکن ایک طرف تو تو ہمارے اوپر وبا کی صورت آلے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم اس وقت بڑے پرشان ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر اور اسی کے ساتھ اب ہمارے حواس آگئے ہیں برکتوں کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے توبہ کرنے کا اس سے اچھا مہینہ اور کوئی نہیں کہ ہم گھڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور جو ہے کسی کا دل دکھایا ہے کسی سے نرازگی ہے تو ان سے صلاح صلاح کر لیں کسی میں جو ہے آپ کو ڈبل عجر ملے گا کیونکہ پہل کرنا والا ہمیشہ جو ہے جو بھی پہل کرتا ہے that person is always جو ہے بڑا پن ہوتا ہے اس کا اور اس کو ڈبل سواب ملتا ہے عجاز خان صاحب آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارک ہو اور عجاز خان صاحب بھی ہمیں وچ کر رہے ہیں تو میں نے آپ بھی آپ کا نمبر شیئر کیا ہے کوئی بھی لسنر ویور اگر ہیں جہاں پہ اگر ضرورت مند کوئی ہے کسی کو فوڈ کی تو definitely ہماری ایک سسٹر ہے وہ پیکج جو ہے وہ بنا کے دے رہی ہیں تو اب definitely عجاز خان صاحب کو ٹیم کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اگر آپ کل روزہ رکھیں گے یا پرسوں آپ جس چاہے آپ حلال کمیٹی کو فالو کر رہے ہیں چاہے آپ گلوبل سائٹنگ کے لحاظ سے کر رہے ہیں جو بھی جس ٹائم بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اپنے ہوسٹ اور دوست ارسلام دیکھ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے مراکات ہوتی ہے تکریہ نافذ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ